مکمل یک طرف ہے کہ اپوزیشن کی قیادت کی پگری اچھالنا قیادت کو گرفتار کرنا قیادت کو کیسو میں جکڑنا یہ ان کا بہترین مشغلہ ہے جبکہ آپ حکومت کی طرف نظر ڈالیں تو چینی چور یہ ثابت ہوئے آٹھا چور یہ ثابت ہوئے فارن فنڈنگ کیس جو کئی سالوں سے پینڈنگ میں پڑا ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا مالم جبا اور دیگر کیسز جو پشاور اور خبر پختون خواہ میں اور یہاں کے جو عالمی اداروں نے جس طرح اس حکومت کی کرپشن کے حوالے سے ریپورٹ کی ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں مگر نیب کے آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے بلکہ ان کو جو فیڈ کیا جاتا ہے اسی کو لے کر وہ آگے چلتی ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سرے سے نیب کا ادارہ نہیں ہونا چاہیے عدالت موجود ہے احتساب عدالت موجود ہے نیب ایک لٹکتی تلوار ہے حکومت مخالف قوتوں کے لیے تو اس لیے ہم نیب کے اس قسم کے جو اقدامات ہیں جو یک طرفہ اور جانبدارانہ ہیں ان کو مسترد کرتی ہیں جی جیسے پیپلز پارٹی بلاول لاہور آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس پیپوں کی کبھی بات ہی نہیں ہوئی تو کیا آپ اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی اس پیپوں کے بغیر لانگ مار چھو گا کیا پیپلز پارٹی نے آپ کو منا لیا ہے پیپلز پارٹی کو بات ہوئی ہے منانا سے پیپلز پارٹی کی دیکھئے ہم تو روز عور سے ہمارا ایک موقف چلا رہا ہے کہ موجودہ اسمبلیاں جالی ہیں ان میں بیٹھنا بھی درست نہیں مگر ہم نے اپوزیشن جماعتوں کا لحاظ رکھا اور انہوں نے بھی ہم سے درخواست کی کیا یہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی لڑیں گے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی لڑیں گے ہم نے ان کی بات مانی لیکن ڈھائی سال کا عرصہ ہوا ڈیڑھ سال تو ہم اکیلے لڑتے رہے ہیں ہم نے ملک بھر میں پندرہ ملین مارچ کیے پھر آزادی مارچ کیا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا کر کر آکے اپوزیشن کی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے تو استیفہ لانگ مارچ ملین مارچ یہ سارے آپشنز تھے اور یکیب آدھ دیگر ان پر عمل ہونا تھا ملک بھر میں جلسے کیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اور پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ پی ڈی ایم نے تیع کیا کہ اب ہمیں لانگ مارچ کرنا چاہیے ہماری تیاری بالکل بھی مکمل تھی اب لانگ مارچ کریں گے تو لانگ مارچ کے بعد پھر کون سا آپشن ہے ہمارے ساتھ یہ جو کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کے ساتھ استیفوں کو نتھی کیا گیا استیفے ہمیشہ زیر غور رہے اور بلاوال صاحب نے خود فرمایا تھا کہ لانگ مارچ میں ہم ایٹ می دھماکہ کریں گے تو ایٹ می دھماکہ استیفوں کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے استیفے ہی بم دھماکہ ہو سکتے ہیں بہت ساری جزیات ہیں اس میں میں نہیں پڑھتا کیونکہ ایک چھوٹی چیز پر اختلاف فرائی ہوا ہے تو اس کو ہم بھی اچھا رہے ہیں تو میڈیا کے دوست بھی اس میں کچھ کیڑے نکار رہے ہیں تو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں تو جیسے پی ڈی ایم کا رخ جو حکومت کی طرف تھا وہ مڑ کر آپس کی طرف ہو گیا ہے اچھا مولانا یہ بتائیں اپنے باتیں بہت کریں جی فرمائیے یہ بتائیں دوست ایک کو بلاول بھجو نے جماعت اسلامی سے رابطہ کی جماعت اسلامی کا امیشہ پلکیم کی حوالے سے ایک خاص سانس سار آج بلاول صاحب کچھ جمن پورا مرکز پر چلے گئے اور وہ جو لڑائی جوان کے اندر لڑنی ہیں اس قسم کی یقین دہانیاں ہونے نے کروائی گے تو اس طرح پر کمائنٹ کرنا ہے اور دوسرا ہے جیسے پی ڈی ایم کے صدر کی حیثیت سے مطالعہ حضور رحمان نے کہا کہ جناب بی بی مریم کے ساتھ ہم جائیں گے نیپ کوٹ بھی جائیں گے آج بی بی مریم نے تو نیپ کوٹ جانے والا راستہ ایک قسم کا اس پر اپنی سیف انشورنس لے دیا جالت سے جو مجھے گرفتار نشت کیا جائے اس پر اب کیا ابھی وہ اپنی کمیٹمنٹ پر قائن ہے کہ ابھی اب جائیں گے جائیں گے ان کے کام دیکھئے جہاں تک ملاوال بھٹو صاحب کا سراج الحق صاحب کی ہاں جانا ہے وہ تو بنیادی طور پر ان کی والدہ کی تازیت کے لیے گئے لیکن سہاں سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں چاہے تازیت ہو چاہے شادی ہو وہاں سیاسیات پر بات ہوتی ہے کیا ہوا ہے وہ تو آپ نے دونوں کی زبان سے سن لی ہے کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو کہا جائے کہ مستقبل میں کوئی بہت بڑی خبر ہو جائے گی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مریم صاحبہ نے ریلیف لی ہے ریلیف اس کو نہیں ملی ہے اگر ملی ہے تو پھر ہماری دباؤ کی وجہ سے ملی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تھا کہ ہم چھبیس مارچ کو بھی مریم کے ساتھ ہمارے کارکن ساتھ ہوں گے اور اسی مقصد کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں ابھی آپ کے بعد ہم مسلمی لیڈرشپ سے رابطہ کریں گے جو بھی ترطیب ہوگی اس ترطیب کے مطابق ہمارے کارکن بلکل تیار ہیں مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان ہے اور اس کی مثال آپ سب کے سامنے ہیں کہ مختلف الخیال دس جماعتوں کو ایک پلیفارم پہ کٹھا کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ ان کی پوری کوشش ہے کہ استیفعے کے مسئلے پر جو ایک اختلاف رائے پیدا ہوا ہے اس کو درست کیا جائے یعنی دونوں پارٹیوں کے پارٹی نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے جو جماعتیں ہیں ان سب کے ساتھ اتفاق رائے سے اگلا قدم اٹھائے جائے کہ استیفعے کب ہوں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو جو سب سے بڑا دھچکہ لگنا ہے وہ استیفعے سے ہی لگنا ہے اور یہ بھی مولانا صاحب کی کوشش رہی میاں نواز شریف سے بھی انہوں نے رابطے کیے مولانا صاحب سے بھی اور اس حد تک معاملہ تو ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنی نیچے قیادت کو کہہ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے احتیاط مولانا صاحب میں بتا دیں کہ ابھی آپ نے اطراف کیا کہ مریم نواز کو جو لیف ملا ہے وہ آپ کے دباؤ کی وجہ سے ملا ہے یہی بات عمران خان کر رہا ہے کہ آپ لوگ صرف دباؤ ملا کے اداروں کو اپنے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں این نارو مانگ رہے ہیں آج آپ نے اس بات کی تصدیق کری کیا یہ مومنٹ صرف ریلیف حاصل کرنے کے لیے نہیں میں نے اگر کی بات اس لیے کی کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا اس لیے آپ نے کہا تو میں نے اگر کا لفظ اس میں ڈالا کہ اگر ان کو کوئی ریلیف ملی ہے تو ہماری وجہ سے ہم سب کی وجہ سے پی ڈی ایم کی وجہ سے ملی ہے یا انہوں نے کچھ اس کو موخر کیا ہے تو عرب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرے سے ہم اس ادارے کو نہیں مانتے اس کے قوانین کو کالے قوانین کہتے ہیں اس کو ہم نے سارے عام چیلنج کیا ہے کوئی ڈھکیچو بھی بات نہیں ہے سر کے آپ نے مریم نواز نے کیا پیچک آج ہائی کوٹ سے جو بیل لی ہے اس کے لیے پی ڈی ایم کی ازادت کو مشاورت کیجئے تھے کیا آپ بیل اپلائے کریں گی یعنی آپ سے مشاورت کی نہیں نہیں یہ مشاورت کی بات نہیں یہ تو ہر پارٹی کا اپنا معاملہ ہوتا ہے اور ہر شخص کا اپنا معاملہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے اچھا یہ بتا دے پرنہ صاحب یہ فرمائیں کہ جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بار بار ہمیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دھمکایا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور مولانا فضل رحمان میں اتنی طاقت ہے کہ اس گنمنٹ کو گھر بھیجے گی دیکھیں اگر آج پی ڈی ایم یکسو ہو جائے تو کل بوریا وسترہ کپتان کا گول ہو سکتا ہے آج اگر پیچھے کھڑے لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں کہ جی سیاست جانے سیاست جان جانے حکومت جانے اپوزیشن جانے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ وقت سے بھی پہلے گھر چلا جائے گا کیوں اس کی وجہ ہے کہ اس کے پاس اب اکثریت نہیں رہی سینٹ الیکشن میں گیلانی صاحب کے جیتنے کے بعد اس کے پاس اکثریت نہیں ہے اب وہ پورے ملک پر اس کا کنٹرول بھی نہیں ہے پاکستان کے جتنے طبقے ہیں چاہے وہ مزدور سے لے کر انجینئر تک ٹیچر تک ٹاکٹرز تک وقلا تک سب نے احتجاج کیا اسلام وعدہ کر کوئی قوم کا کوئی طبقہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پر اخلاقی طور پر کوئی جواز نہیں ہے کہ مزید کپتان حکومت کریں مجھے عدیل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایساں مجھے 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 کیا جا ہے جو سیمنٹ کی بات آپ نے کیا کیونٹ سیمنٹ سے انتخابہ ہوا جسی سیمنٹ سیمنٹ سے انتخابہ آپ نے خوب لرہا اس میں موطب میں جو فرک آیا اور اس کے علاوہ کیا اتنے کوئی امپائیر کا جردار تھا یا جو بیوی امپائیر کا جردار تھا دھائی سال سے جو مولانا صاحب کا بیانیہ ہے مسلسل ہم اس پہ چل رہے ہوتے ہیں تو سینٹ الیکشن چیرمن ڈیپٹی چیرمن کے الیکشن نے ثابت کر دیا کہ مولانا صاحب جو مسلسل کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے نیشنل اسیمبلی کے ممبران کو آزاد چھوڑا دباؤ نہیں ڈالا یا تمہیں پتا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو نیشنل اسیمبلی کے ممبران نہ صرف انہوں نے یوسف رضا کی علانی کو کامیاب کیا بلکہ خان صاحب کے ساتھ آئی ایم ایف کو بھی مستقبت کر دیا کیونکہ حفیظ شیخ آئی ایم ایف کا نمائندہ تھا تو قوم تو مسلسل مطالبہ کر رہیے کہ آئی ایم ایف سے جان چھوڑائی جائے تو نیشنل اسیمبلی نے بھی حفیظ شیخ کو بری طرح شکست دے کے اور یہ بتایا کہ آئی ایم ایف ہمیں نہیں چاہیے خان صاحب ہمیں نہیں چاہیے لیکن چیئرمن اور جیپی چیئرمن کے الیکشن میں جب غیر مرئی قوتیں متحرک ہوئیں تو ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں جلانی صاحب کے الیکشن میں آئی ایم ایف سے ایک بول ہوگی تو نے اصفیت حاصل نہیں ہے تو پھر آپ ادم اعتماد کی طرف کیوں نہیں جاتے آپ پر اضران ہے کہ آپ ادم اعتماد کا راست سے حوائل کر کے حکومت کو ایک دیسے دیسے زندگی دیسے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں اور جو اب کہ گیا میں اگر اس پر آپ نے غور کیا ہوگا ظاہر ہے آپ اپنے سوال کو فوکس کیا ہوا تھا کہ میں نے سوال کرنا ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پسے پشت جو قوتیں ہیں ادم اعتماد کے موقع پر بھی اس طرح متحرک ہوں گے تو ہم تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہم کامیاب ہوئے جب نیشنل اسیمبلی کے ممبروں کو آزاد چھوڑا گیا وہ ہماری قوت ہے وہ ہماری ادم اعتماد ہے اس کو دنیا مان رہی ہے اس کو پسے پشت قوتیں بھی مانیں اچھا ملہمہ یہ بتا دے جیگہ کہ جیسے سیفوں کے بھی بات ہو رہی ہے دلاول لاہور آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی لانگ مارچ کے داتے سیفوں کو نقصی نہیں کیا تھا دیگر جماعتوں نے سیفوں کو نقصی کیا ہم نے کبھی نہیں کہا تھا پیپلز پارٹی نے کہ ہم اس تیسے دیں گے تو اس سوالے سے ہم نے واضح کر دیا کہ ہماری لانگ مارچ کے والے سے تیاری مکمل تھی ہمیں نہیں پتا لانگ مارچ چھبیس مارچ کو جو ہونا تھا وہ روک کیا گیا دوسرے یہ بتا دیں کہ مولانا فضل عمان شیرمین ہے کیا مریم نواز چھبیس کو جب جائیں گے تو پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی گئی ہے سوالے سے بلکہ اس کے ساتھ یہ سوال نے دیجئے تھا کہ اب پی ڈی ایم کا لانگ مارچ یا سیپو پر کم از کم اگرے دو مہینوں کی تو پریشنہ تھی دو مہینے بعد آپ کا سیاہ بزعملی ہوگی کیونکہ اگر رمضان چلو ہو رہا ہے تو سیپو وہ تیار دیکھئے بلاوال صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر میں تبصیرہ نہیں کرتا اس لیے کہ قیادت نے روک لیا ہے کہ بھئی اس قسم کے باتوں کا جواب آپ ذرا محفوظ رکھیں جہاں تک آئندہ کے لاعامل کی بات ہے تو ظاہر رمضان شریف شعب میں تو کچھ ہو نہیں سکتا تو اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ ہم تائے کریں گے اقمت عملی کہ مزید ہمیں جلسے کرنے ہیں مزید ہمیں لانگ مارچ کی تیاری ظاہر ہے کہ اب جب لانگ مارچ ملتوی ہوا ہے تو پھر اس کے لیے اثر نوح میں تیاری کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ اللہ العظیم یہ تحریک ہے یہ ختم نہیں ہوئی یہ چلتی رہے گی یہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ قضاوی صاحب مولانا صاحب یہ فرمانیے کا بچرہ آپ کا یہ فرمانہ کہ عمران خان پارلیمن میں اثریت کھو چھتے ہیں کہ آپ سمجھتے اسی طرح ملک میں کوئی کرونا نہیں ہے کرونا پہ بھی سیاست کی جا رہی ہے دراصل بات یہ ہے جی کہ کرونا ایک وبا ہے اور پوری دنیا میں یہ وبا موجود ہے اور اس سے احتیاطی تدابیر ہر ایک کو کرنی چاہیے مگر کرونا کو ہوا بنا کے پوری قوم کو خوف میں مبتلا کیا گیا ہے اور آپ یقین جانی ہے کہ جب بھی کسی مریض کو بتا جاتا ہے کہ تمہیں کرونا ہو گیا ہے تو وہ دل ہار بیٹھتا ہے کہ بس میں نے بچنا نہیں تو اللہ کی طرف ہم مسلمان ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ نے یہ بیماری بھیجی ہے اللہ ہی اس کو لے جا سکتا ہے اور اس قوم کو نجات دلا سکتا ہے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اتنا خوف زدہ کرتے ہیں اپنے قوم کو اتنا خوف زدہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ پھر کرونا کی نظر ہی ہو جاتا ہے میں بھی احتیاط کرتا ہوں میں پہنتا رہتا ہوں ابھی بھی جیم میں ہے قضافی صاحب قضافی صاحب مولانا یہ فرمائیے کہ آپ نے راکھ دہنے اعتماد لائی جائی تو غیر مری قوت یہ متحریف ہو جائے یہ فرمائیے کہ جو ایٹم بم پھیکنا تھا بلاول صاحب نے پوچھتا جو ہے یہ غیر مری قوت انہیں راکھتا ہے دیکھیں یہ سوالات بلاول سے قوتیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے اب بھی خوش ہیں اور حکومت پانچ سال پورا کر لے گی بظاہر تو دکھتا دے رہے ہیں اس کو کوئی ایسی صورتحال سامنے آ جائے کیونکہ گیلانی صاحب کے الیکشن سے کچھ لوگ انہیں تفسریں شروع کیے تھے کہ اب اداروں نے اس بات کا احساس کیا ہے کہ ایک غیر مقبول شخص کو ہم اتنا سہارا دے رہے ہیں اور اتنی طاقت پہنچا رہے ہیں اب آئندہ ایسا نہیں کریں گے لیکن پھر جب سینٹ کا الیکشن ہوا تو وہی چیز سامنے آ گئی مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو پی ٹی ایم کے انتر وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی پر پارٹی اور موسیقی موسیقی سنگ گئی ہے نہیں کہ چیئر من اپنا اپنی سینٹ جو ہے وہ پی پر پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا گائی بند ہے ہم سب سے بڑی پارٹی پی ایم 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 کیا ہے کہ یہ پی ٹی ایم 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 نہیں ہم تو اس فیصلے کو فالو کرتے ہیں جو پی ڈی ایم کے پیلر فارم پہ ہوا کہ چیئرمنشپ مسلم لیگ پیپلز پارٹی اور ڈیپری چیئرمن جی ایم ای اور قائد حضب خلاف مسلم لیگ نون اب ہم ہار گئے تو ہارنے کے بعد ہمیں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے مثلا میں بھی کر سکتا کہ جی یو آئی کو قائد حضب اختلاف بنایا جائے یا پیپلز پارٹی تو میرے خیال میں اگر ہم پی ڈی ایم کے اس فیصلے کو فالو کریں گے تو اس میں برکت بھی ہے اور فارم سے جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کو مانا بھی جاتا ہے بلاول خطو مانتے اب بلا اور جائے جو رکھ ساتھ ہیں کیا اس بلا کو جنگے اب دیکھیں فوات چودری صاحب فردو عاشق صاحب اور بہت سارے مشیر وکیل ہے ان کے بیانات پہ تبصیرہ کرنا میرے خال میں کم مجھے مناسب نہیں کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے اس حکومت کا نہ کوئی بین ہے نہ کوئی کار کردگی ہے نہ جو دعوے کیے تھے کہ نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کریں گے غریبوں کو گھر بنا کے دیں محیشت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ آئیں گے اس حوالے سے تو کوئی ان کا کردار نہیں ہے دسیوں مشیر وزیر شام کو بیٹھتے ہیں پھر اس کامفنزو میں اور اپوزیشن کی اور مولان صاحب کی کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں بنا صاحب نے کی آپ سمجھ کی بنا صاحب نے کی بنا بدل لی ہے نہیں میں نہیں کہہ سکتا سراج حق ہمارا اتحادی ہو سکتا ہے اگر وہ پی ڈی ایم کو درخواست دے دے تو ہم ان کو شامل کر سکتے ہیں اس الیکشن میں بھی میں خود سراج حق صاحب سے ملا ہم نے کہ جی ہمیں آپ وور دے دیں تو انہوں نے وور دینے سے انکار کیا لیکن ہم مزید ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلا مولانا فضل رمان صاحب نے اپنا ناؤنگ مار شروع کیا تھا تو پارٹی اور نون لیگ نے ان کے ساتھ پراپر تعامل نہیں کیا جس طرح مولانا کر رہے ہیں اس کے بعد اب مولانا صاحب کو پھر انہوں نے ہاتھ کرا دیا دونوں پارٹی میں سے اپنے مفادات دونوں دیکھتی جس کا جو مفاد ہوتا مولانا کو شمال کرتے اب پھر مریم نواز کی پیسی پہ مولانا صاحب نے کہا ہم لوگ جائیں گے تو کیا جب کی پیسی کے نیف مولانا صاحب کے خلاف جن پر گئے ان میں ان کو طلب کرے گی تو یہاں سے مریم نواز جائیں گی دیکھیں آپ نے بلکل سوال پھرا پھرا کے کی تک پہنچا ہے بات یہ ہے کہ ہماری کوشش روز اول سے یہ ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے اور یہ مولانا صاحب کی بصیرت ہے الحمدللہ اور تمام جماعتیں ان کی احترام بھی کرتی ہیں تو ہم تو اس سوچ کے لوگ ہیں آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہم نے قائم کی ہم نے قومی اتحاد قائم کی بڑی اتحاد جو ملک میں بنی ہیں اس میں جی ایو آئی کا کردار رہا ہے اور احب بھی ہم یہ کوش کر رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں توڑی سی اگر ان کے درمیان ایک اختلاف ارائے پیدا ہوئی ہے تو اس کو بھی ختم کرے اور اثر نو جو ہے وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف ہم سفارہ ہوں مرح نے یہ کہا ہے کہ جی جوائی کو چلانے کی کامیابی کے لیے کسی اور جماعت کے سارے کی نورت نہیں ہے کس تناظر میں کہا ہے لیکن میرا اپنا نکتہ نظر یہ ہے کہ قطرہ قطرہ دریا میں شہور چھوٹی بڑی جماعتیں مل کے سمندر کی شکل اختیار کر سکتے ہیں تو جتنی جماعتیں زیادہ ہوں گی اتنی ہماری قوت مضبوط ہوں گی اتنا ہمارا دباؤ بڑھے گا کہ اس ناجاز حکومت سے اس قوم کو نجات دلا دے تو ہم تو اتحاد کے قائل ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن میں جتنی بھی چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں وہ پی ڈی ایم کے پی اپنی صلاحیت جب آپ چیئر میں سائیٹ کے الیکشن لیڈے تو چپون بوٹ اپنے خلاب ڈالے گئے تو آپ نے کہا نہیں کسی انکوائری ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ کون لوگ فرس کے اندر کیونکہ یوسر رجل کوئی بھوٹ بنے وہ تو دیکھیں پی ڈی ایم کے ادارے ہیں اور وہ ادارے اپنے پارٹیوں کی طرف بروجوب کریں تحقیقات کریں گے اور اسی طرح ہم کیس عدالت میں بھی جا رہے ہیں تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا چند دنوں میں کون ہے وہ ضمیر فروش جس نے پارٹی کے حکم عدولی کی اور ہمیں اس نے ووڈ نہیں دیا پیسے کی بنیاد پہ یا دباؤ میں کر دیا جو بھی ہے وہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ شکریہ لیے